ہندو برادری کے خلاف متنازع بیان فیاض الحسن چوہان مشکل میں آگئے وزیراعظم کے معاملے خصوصی نائم الحق کے بعد وزیراعظم کا بھی سخت نوٹس فیاض الحسن چوہان سے استیفہ طلب کر لیا گیا ذرائع ایوان وزیراعلا پنجاب سمنی میں وزیراعظم فیاض الحسن چوہان کے اقلیتوں سے متعلق متنازع بیان کی گونج نون لیگ اور پیپلز پارچی نے استیفہ کا مطالبہ کیا کرارداد بھی جمع خلیل تاہیر صدھو ایوان سے واک آوچ کر گئے ہمیں اس دھرتی سے عزت ملی فیاض الحسن چوہان کی بات سے دل آزاری ہوئی پیپلز پارچی کے حسن مرتضا کا سمنی آمد پر فیاض الحسن چوہان کے محاصرے کا اعلان وزیر اطلاعات کو معافی مانگنے کا کہیں ڈیپٹی سپیکر نے راجہ بشارت کو کہہ دیا وزیراعظم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں خاجہ سلمان رفیقہ فیاض الحسن چوہان کا بیان پر عدی عمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے رانم محمد اکبار سبائی وزیر بشارت راجہ بھی وزیراعظم کی ایسی بیان بازی سے ناخوش نام لیے بغیر کہا کسی بھی وزیر کو متنازع بیان سے گوریس کرنا چاہیے پہلے کالی پھر گرین اور اب بلیو پولیس کی وردی پھر سے تبدیل وزیراعظم نے منظوری دے دی نئے مالی سال کی آغاز سے اہلکار ڈارگ بیو پینٹ اور لائف بیو شرٹ پہنیں گے نئی یونیفارم سے پولیس کا سوفٹ ایمیج اجاگر ہوگا اسمان بزدار پولیس کی پرانی گاریوں کی جگہ نئی گاریاں خریدنے کے لیے قابل عمل موڈل تیار کرنے کی بھی ہدایت جاری وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ پولیس شکایات سینٹر مانیٹرنگ روم اور دیگر شعبوں کا معاینہ کیا وزیراعظم نے خدمت مراکس کے موبائل اپلیکیشن کا افتتاح بھی کیا پولیس کو عوام کی امنگوں پر پورا اترنا ہے اسمان بزدار آئی جو آفیس پہنچنے پر وزیراعظم کو پولیس کے چاکوچوبند دستے نے سلامی پیش کی وزیراعظم کا آئی جو آفیس کا دورہ اور پولیس کے ستائے ہوئے شہری سڑکوں پر بیٹے کے قاتل گرفتار نہ ہونے پر چونیا کے خاندان کا آئی جو آفیس کے باہر ڈی پیو قصور کے خلاف احتجاج پولیس کارروائی نہیں کر رہی مظاہرین کی دوہائی اہلکاروں کی پہلے مظاہرین کو آئی جو آفیس سے زبردستی ہجانی کی کوشش پھر پکڑ کر تھانہ اناک کلی میں بند کر دیا بات میرے ہا کر دیا رائبن میں قتل ہونے والے جہانزیب کے لواہی کین کا بھی احتجاج مظاہرین نے بھٹی چونک کو بلوک کر دیا جسمانی ریمان کی نیب کی احصدہ مسترد احتساب عدالت نے عبدالعلم خان کا تیرہ روزہ جوڈیشل ریمان دے دیا کیمپ جیل کے بجائے کورٹ لکفت جیل بھیجنے کی عبدالعلم خان کے وکیل کی احصدہ بھی منظور اٹھارہ مارچ تک جیل روانہ سابق صوبائے وزیر کی آج چوتھی پیشی تھی نیب نے چھے فروری کو گرفتار کیا ستائیس روز نیب کی تحویل میں رہے تین مرتبہ جسمانے ریمانڈ ہوا ایک ماہ میں جوڈیشل انکواری کا حکم دیا تھا چودہ مارچ کو ایک ماہ پورا ہو رہا ہے ریپورٹ داخل کریں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وفاقی حکومت سے جواب طلب چھے پولیس اہلکار ملسیم کرا دے دیے گئے ہیں مارے جانے والا زیشان دہشتگر تھا تعلق دائشتے تھا جی آئی ٹی کے سربراہ اجاز شاہ نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی لاہور ہائی کورٹ میں قرآن ایک پر منوان عمل کرنے کا حکم دے دیا خلط ترجمہ کرنے والوں کے خیلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے عدالت کا آئی جی پنجات کو حکم عدالتی حکم پر آئی جی پولیس، چوہمین قرآن بوٹ اور دیگر افسران عدالت پیش ہوئے رنگ، نسل اور تاثب سے بالاتر ہو کر قانون پر عمل کروایا جائے جسٹس شجاعت علی خان ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں سبزی منڈیاں ہو یا عام بزار ہر طرف مہنگائی کی جلخار ٹرماتر نے پہلے ماری سینچوری، اب قیمت ہے ایک سو تیس روپے کی حد سے پار لہسن ایک سو چھپن اور ادرک ایک سو چھاسٹھ روپے فیکلوں سے کم نہیں مل رہا موسمی سبزیاں بھی مہنگی، عوام چکرات کر رہ گئے برائلر کے ٹرپل سینچوری کے طرف بڑھتے ہوئے قدم، آج پھر قیمت نو روپے بڑھ گئی تین روز میں اٹھارہ روپے اضافہ ریٹ دو سو سنتالیس روپے فیکلوں تک پہنچ گیا مرگی کے ہائی ریٹ سے شیہیوں کا پارا بھی ہائی ہو گیا موسم بھی بدل گیا، سردی بھی کم ہو گئی، گیس بہران ختم نہ ہوا کہیں گیس غائب، کہیں پریشر کم، مدینہ کالونی کے رہائش شکا سوئی گیس کے دفتر کے باہر احتجاد، گیس مہینہ بھر نہیں آتی، بل ہزاروں میں آ جاتا ہے مظاہری کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی پسپائی یونائٹیڈ ورلڈ ریسلنگ نے بھارت کی رکنیت معتل کر دی بھارتی حکومت کو یقین دیرانہ ہوگا کہ وہ کسی بھی ملک کے خلاف تاثب نہیں رکھے گا یونائٹیڈ ورلڈ ریسلنگ محکمہ محولیات کی فضائی علودگی کا باعث بننے والے کارخانوں کے خلاف کاروائی سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں زہریلا دھوہ چھوڑنے والی فیکٹریوں پر چھاپا پاک چائنہ سملٹنگ پلانٹ سب مہر دھوہ فیکٹریوں کو نوٹسس جاری میٹرپولٹن کارپوریشنز، میونسیپل کارپوریشنز، ڈویسٹری کاؤنسلز اور میونسیپل کمیٹیوں کے لیے ایک ارب 56 کروٹ 66 لاکھ 82 ہزار کی گرانٹ موصول میٹ میں خزانہ پنجاب نے صبح بھر کے بلدیاتی داروں کو پراپرٹی ٹیکس کے شیئر کی گرانٹ جاری کی پاکستان میں کوئی کارادم تنظیم کام نہیں کر رہی بہاور پر مدرسہ میں دینی تعلیم دے جا رہی ہے وفاق سے جو احکمات ملیں گے اس پر عمل کریں گے صبح وزیر بشارت راجہ کی پنجاب اسیمبلی میں میڈیا سے گفتگو صبح بھر کے ہسپتالوں میں مریضوں کو سہولتیں فراہم کر رہی ہیں وزیر سہر ڈاکٹر جاسمی راشد کا فاکمہ جناو میڈیکل یونیوزٹی کے سلانہ سپورسے کی تقریب سے خطاب طالبات نے مقلب ٹیبلوز اور کھیل پیش کیے الحمرہ میں مون لائٹ سکول سسٹم کی سلانہ تقریب تقسیم انعامات صبح وزیر میاسلم اقبال کی بطور مہمان خصوص شرکت بچے قوم کا مستقبل ملک کی باغ دھوڑ انہی نے استنبھال نہیں ہے میاسلم اقبال کا تقریب سے خطاب اور حضرت پیر شاہ نایت قادری کے عرص کے آخری روز کی رونکی اروچ پر زائرین کی جوگ در جوگ آمد ملتوں کی قادری پر